کہ جیسے سیٹی گروپ یہ بیلٹر ان کے باپ کا ہے وہ کہیں اگلے پچاس سال تک نہیں بھاگے گا تو کراچی سیالکوٹ ائرپورٹ سے پکڑا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ای ہوپ یور الویل مائیسیل راجہ ایسنل آپ دیکھ لیں راجہ ایسنلی اوفیشل مائی یوٹیوب چینل انشاءاللہ سیٹی گروپ پلاس سٹینھ مرکیٹنگ ایک ایک دو دو اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو پروائیڈ کروں گا انشاءاللہ سبجل بداؤٹ کسی قسم کا ٹائم بیسٹ کی اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہے سبسکراب کو ہٹ کر لیں بھلا آئیکن کو پریس کر لیں آپ کو اس چینل پر انفورمیٹی ویڈیوز ملیں گی اس کے مالک سی او ندیم عباس جو ریسنٹلی ایک طریق سے پہلے سے غائب ہیں پھر ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ سکیم کر گئے ہیں اس دوران کا ایک وائس آئے کہ میں یہی ہوں کہی نہیں گیا پھر ان نے کہا تھا کال میری پیشی ہے اور میرا وکیل آپ کو اپ ڈیٹ کرے گا نہ تو وکیل کا پتہ چلا ہے نہ ان کا پتہ چلا نہ ان کے ٹیم سے رابطہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو مل تھی جو آؤٹلیٹ تھا آپ لوگوں کو کراچی کے اندر ہے وہ صاحب آپ لوگوں کو کسی کو بھی نہیں پتا اگر آپ کے نزدیک ہے اس کا آؤٹلیٹ مل ہے تو آپ کم از کم وہاں پہ پولیس کو لے جائیں کہ یہ اس بندے کی اپ ڈیٹ ہے صاحب میں نے کہا تھا میں نے آپ کو ایک تھانہ بتایا تھا اس کے اندر مل کر ایف آئی آر صاحب بندوں نے کروانی تھی وہ بھی کوئی بندوں نے میرے حال سے نہیں گئے مل کر نہیں کروائی دوسرا یہ کہ ڈیفرنٹ جگہ پر میں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذرائق کے تھو جتنی میرے پاس اپ ڈیٹ تھیں آئی ڈی کارڈ پلس سین ان کا جو نام ہے آئی ڈی ہے پروفائل ہے جتنا بھی میرے پاس ان کی کلیکشن تھی ڈیٹے کی میں نے اس کو ٹرانسفر کیا ہے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پریٹ فارمز کے تھو کہ یہ بندہ لا پتہ ہے بندہ کافی سے بھاری ماؤنٹ میں نا انویسمنٹ لوگوں کی لے کر فرار ہے ابھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ ملک سے باہر نہیں ہے ریسنٹلی دو ترہ کی خبریں آئیں جو صرف ایک خبریں تھیں کہ وہ کراچی سیالکوٹ ائرپورٹ سے پکڑا گیا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت مجھے نہیں نظر آئی کیونکہ وہ کسی بندے نے کہا تھا دوسری اپ ڈیٹ آئی کہ یار ان کا ابھی فیوچر کے اندر جب تک ندیم عباس باہر نہیں آتا اس کے بچے کو اٹھا لو تیسری جو ایک بھائی نے کہا تھا کہ اس کوئی مل وغیرہ کو بند کرو جا کے دیکھنا پڑے گا چوتھا ایک یہ کہ سب بندے گیٹ ٹوگیتر کر کے جب تک وہ تھانہ شالی مار ایکسپو سنٹر کراچی اس کے اندر ملکے ایف آئی آر نہیں کٹھواتے کوئی ایک طرح کی کروائی نہیں کی جا سکے گی ابھی جو کرنے کا کام ہے سب نے ایف آئی آر کروانی ہے اپنے اپنے لاکے سے بے شک جا کے کروائیں آپ کے انویسٹمنٹ ہے اور کروانی چاہیے آپ کو اگین کہہ رہا ہوں کروانی چاہیے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک گروپ جو کہ ان کے ریفرل ایجنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کروانی کا سوچ رہے ہیں میں نے ان سے میرے سے بات ہوئی میں نے کہا یار وہ جوپ پرسن ہے تو ان کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ان میں لڑکے ہیں جو ہمیں اس طرح بتاتے تھے کہ جیسے سٹی گروپ یہ بلڈر ان کے باپ کا ہے وہ کہیں اگلے پچاس سال تک نہیں بھاگے گا تو ہمیں ایسے انہوں نے شورٹی بتائی تو پھر ہم نے اس بحاف کے اوپر اس لڑکے کو جانتے ہوئے کی ہم اس لڑکے کے اگینس بھی پرچہ دیں گے جس نے ہماری انویسٹمنٹ لی ہے تو میں نے ایک بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ جو ریفرل کمیشن ایجنٹ ہے وہ اس چیز کو واضح کریا کرے کہ میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں یہ کمپنی ہے یہ پیکش پلان ہے دیکھ لو فیوچر کوئی پتہ نہیں میں کسی قسم کی رسپونسیبلٹی نہیں لیتا میں یہاں پہ ایسا جو پرسن ہوں کام کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بندے تھے انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ایسی بتایا کہ یہ ہمارے باپ کا سیٹی گروپ ہے اور دادے کے دیے جو بڑے بڑے بیب مال ہیں یہ ہم انہوں نے بنائے ہیں تو ہم نے پھر آگے کی تو ہم ان کو ضرور رگڑا دیں گے میں نے کہا دیکھ لو یار پھر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ پھر دون کے خلاف بھی ایف آئی آر ابھی سیڈی گروپ سے ریلیٹڈ ایف آئی آر کرٹوائیں سارے مل کر اپنے اپنے متعلقہ تھانے میں مل کر گیٹ ٹوگادر کرتے ہیں گروپ کے اندر بادشیت چلتے رہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے میں کسی کو منہ نہیں کروں گا سب کی اپنے پیسے لگے ہیں اب سٹرنٹھ مارکیٹنگ کمپنی اس کا جو عبداللہ نامی سی او تھا اس کے وائس نوٹ مجھے کسی ان نون بندے نے بیجے تھے وہ انویسٹر ہی تھا میرے سے نمبر آگے پیچھے ہو گیا کوئی بائی مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں اس کا جو مالک ہے اس کے یہ وائس تھا کہ میں بہت جلد پاکستان ہوں گا آفٹر اید میں صاحب کو اس کی پیمنٹ واپس کروں گا اید گزر گئی ابھی تک ان کے سی او واپس نہیں آئے پھر اب میں بات کروں علیات گروپ آف کمپنی انہوں نے پیچھے جتنا بھی معاملات تھے پینڈنگ تھے وہ ٹاپ اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ اس کو کیٹل اماؤنٹ میں ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس منت مئی سے بقاعدہ طور پر ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایپ بانگی ہے اور ہم اس کو اوفیشلی طور پر لانچ کریں گے اور اوفیشلی طور پر سب کو سموثلی پیمنٹ دیں گے تو کچھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ میں علیات کے اندر انویسمنٹ کروں میں منع نہیں کروں گا لیکن دو تین منت سے علیات کا پروفٹ کا ایشو بننا ہوا ہے جب تک ان کی منتلی پروفٹ سموثلی نہ ہو جائے تو تھوڑا سا خدارہ ویٹ کر لیں آج کی یہ اپ ڈیٹس تھیں ای ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو لائک کیجئے گا ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دیجئے اجازت السلام علیکم